سینٹر ایوب آفریدی سینٹر ایوب آفریدی سینٹر ایوب آفریدی سے ان کی جگہ سنیٹر تو مارچ دو سویس تک کے لیے سنیٹر ہوں گے اور ہن کی مدد جو ہے بکاہستر دو سالوں کی سمینے ہوگی تو یہ بڑی ایک موو ہے تو یہ سنجاب پہلے کہا جا رہا تھا کہ ایوب شوکر ترید کو مجھ سے زیادہ مشکل ہو رہا تھا کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی ساتھ داروالی ٹھیک کے اوپر جو ہے کچھ مسائل چاہ رہے کوئی عزازی معاملہ چاہ رہے تھا اس کے بعد فیترہ کیا گیا کہ ٹھیکی نبی دکپر بہت شکریہ ہمیں تفصیلیں بتانے کے لیے ہم آپ کو بتائیں کہ ڈالر نے آج بھی تاریخ رقم کر دی ہے انٹر بینک میں کاروبار کے دوران امریکی ڈالر تیہتر پیسے اضافے سے ایک سو تیہتر روپے پچاس پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے روامہ کے دوران اب تک ڈالر کی قیمت میں تین روپے تین پیسے اضافہ ریکارڈ کیا گیا اُدھر اوبن مارکٹ میں ڈالر کا لین دین ایک سو چھوہتر روپے تک دیکھا گیا بے مارس ساڑھے چار امریکی ڈالر کے روپے پر وار مہنگے پر مہنگا ہونے لگا امریکی کرنسی نے انٹر بینک میں آج بھی تاریخ رکم کر دی کاروبار کے دوران روپیہ اپنی قدر کھوتا رہا ٹریڈنگ کے وقت ڈالر میں تیہتر پیسے کا اضافہ دیکھا گیا ایک سو تیہتر روپے پچاس پیسے کی بلند ترین سطح پر جھولنے لگا ڈالر کے مقابلے میں روپیہ ہلکان ہوتا ہی جا رہا ہے روا ماس صرف بیس دنوں میں امریکی کرنسی نے پاکستانی کرنسی کو تین روپے سے زائد کا جھٹکہ دے دیا اپن مارکیٹ میں تر ڈالر نے او دھم چوکڑی مچا رکھی ہے لین دین ایک سو چوہتر روپے میں بھی دیکھا گیا بڑتی طلب کے بائس مہنگا ہوتا ڈالر پاکستان میں مہنگائی کو بھی پروان چلا رہا ہے ہمیں برامدات بڑھانا ہوں گی تاکہ ڈالر کو لگام ڈالی جا سکے حکومت کی اقتصادی مشاویتی کاؤنسل کے سابق رکم ڈاکٹر اشفاکت سن کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی ہدایت پر ڈالر کی قیمت ایک سو بہتر روپے کی گئی ہے ڈالر کہاں جا کر ٹہرے گا یہ گورنر سٹیٹ بینک سے پوچھا جائے کہاں ایکسچینج ریٹ مارکٹ پرنسپل کے خلاف ہے آئی ایم ایف نے گورنر سٹیٹ بینک کو منڈیٹ دیا کہ ڈالر کو بڑھاؤ اور پھر یہی ہوا ڈالر ایک سو باون سے ایک سو بہتر روپے پر پہنچا دیا گیا ڈاکٹر اشفاکت سن نے آج نیو سے باتشیت میں کہا کہ آئی ایم ایف کی ہدایتی کے مذاکرات سے پہلے مکمل تیاری کر کے آئیں جہاں پر گورنر سٹیٹ بینک کو منڈیٹ دیا گیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ آئی ایم ایف سے تو یہاں پر لے کر آؤ تو وہ پہنچائے گا بلکل میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ جس طرح سے ایک سو باون سے ایک سو بہتر روپے پہ پاکستان کا ایکسچینج ریٹ گیا ہے اس کے پیچھے کوئی ایکنومکس نہیں تھی کوئی مارکٹ فورسز نہیں تھا یہ صرف اور صرف کیونکہ ہم آئی ایم ایف سے جارے تھے واشنٹین نے مذاکرات کرنے کے لیے تو ان کے ڈاکومنٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ اس مالی سال میں آپ کا ایکسچینج ریٹ ایک سو بہتر ہوگا تو ایم ایف نے ہمیں کہہ دیا تھا کہ آنے سے پہلے یہ کام کر کے آئیں اور آنے سے پہلے یہ بجڑی اور گیس کے قیمت بڑھا کے آئیں تو وہ یہ ہم نے کیا تھا یہ پرائر ایکشنز تھے جو ہم نے فلفل کیا انہوں نے کہا کہ ڈالر کی قیمت مارکٹ پرنسپل کی خلاف ورزی کر کے بڑھائی گئی میرے نزدیک ایک سو باون سے ایک سو بہتر پہ پہ پہنچانا یہ اگینسٹ یہ مارکٹ پرنسپل تھا چونکہ آپ تو خود بتا دیا فینانس منسٹر نہیں کہہ دیا پھر چونکہ آئی ایم ایف نے کہا تھا اس لیے ہم نے پہنچا ہے جنوری فروری میں جو میمورینڈم آف ایکنومک این فینانشل پالسیز ہے جو آئی ایم ایف کا ڈاکومنٹ ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہی ہے 2019 میں کہ اس مالی سال میں یہ ہوگا تو وہ ہو رہا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے ڈاکومنٹ میں جو چیزیں لکھی جاتی ہیں نا وہ ناؤزباللہ قرآنی آیت کے مطابق ہوتی ہے جو تبدیل نہیں ہوتی ہے ڈاکٹر شفاق حسن نے بتایا کہ ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافے سے برامت کننگان ڈالر نہیں لا رہی برامت کننگان قیمت بڑھنے کے خوف سے السیز کھول رہی ہیں اس طریقے سے کرنسی ڈیویلو ہونے لگتی ہے نا جو ایکسپورٹر حضرات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج میں اپنا ایکسپورٹ پروسیڈ کیوں لے کر آؤں میں ایک ہفتے کے بعد لے کر آؤں گا ہو سکتا ہے کہ دو چار روپے اور مجھے حسنہ مل جائے ایک ڈالر پہ اور جو ایمپورٹر ہے جس نے ایک ہفتے ایک مہینے کے بعد یا پندر دن کے بعد اپنا السی کھولا تھا وہ ڈرہ بیٹھا ہوا کہ آج ہی کھولو پندر دن کے بعد یہ ایکسچینج ایٹ کہاں کھڑا ہوگے جا کر تو جب آج اسی کھولتا ہے تو وہ آج ڈیمینڈ بک کریٹ کر دیتا ہے ڈیمینڈ سپلائی کا گیپ کریٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ پرشن رہتا ہے ایکسچینج ایٹ پر یہی چل رہا ہے ان کا کہنا تک اس فقط باشنگٹن میں کیا اہداف مقرر کیے جا رہے ہیں فیلال اس کا علم نہیں رانوہ نون لیگ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ مئی سے ربے کی قدر بارہ فیصد گر گئی ہے خطے میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں ہے تین ماہ میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بھی بارہ فیصد بڑھ گئیں ہیں مئی سے اب تک بارہ فیصد ہماری تیرہ فیصد کرنسی ڈیویلی ہو چکی ہے دوسری مہنگائی شروع ہوتی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے اندر ہوش ربہ اضافہ جو یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آج ایک سو سینتیس روپے لیٹر ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ آیا ہے مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ان تین ماہ کے اندر بھی پہلے تین ماہ کے اندر بھی فود انفلیشن اشیاء خرد و نوش کا انفلیشن جو ہے ملک میں بڑھتی مہنگائی اور اپوزیشن کی تحریک وزیراعظم نے پارٹی کا عیادت سے مشاورت کے لیے اہم اجلاس آج پلا لیے خیبر پختون خاص سند اور پنجاب کے رہنماؤں سے مشاورت ہوگی عمران خان قومی اشیوز پر پارٹی کا عیادت سو نکتہ نظر سے آگاہ کریں گے مہنگائی میں کمیل آنے کے لیے اقدامات پر رائے لی جائے گی جنگی سے انہیں مٹنے کے لیے حکومتی اقدامات پر بریف کیا جائے گا حکومت اور فوج میں کوئی درار نہیں عمران خان پانچ سال پورے کریں گے وسیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا امریکی ناظم الامور کو بھی پتا ہے نون اور شین الگ الگ ہیں اس لیے الہدہ ملاقاتیں کی اپوزیشن کو احتجاج کی اجازت ہے لیکن کوئی قانون ہاتھ میں نہ لے الیکشن سے پہلے فساد کیا تو انہی کا نقصان ہوگا جو میں کہتا تھا وہ امریکی ناظم الامور کو بھی پتا ہے کہ نون اور شین دو لیگیں ہیں سو ایک ہی ملے اور ایک ہی علاقے میں دونوں لیگوں سے ولد الادہ ملی ہیں الیکشن سے پہلے تینی تیسری وجود میں آ جائے گی رابل پنڈی سے انہوں نے انتخاب کیا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے میرے شہر سے انتخاب کیا ہے یہ کریں گے ایک ڈیڑھ مہینہ کیونکہ یہ الیکشن تک بات لے جانا چاہتے ہیں آئین اور قانون کی پاسداری کی جائے گی اگر وہ آئین اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے تو ان کو کوئی ہاتھ میں نہیں اس ملک کو الیکشن کی طرف جانا ہے اور الیکشن کی پہلے اگر کوئی یہ دنگا فساد کریں گے تو اپنے لیے برا کریں گے یہ اپنے لیے سیاسی گڑا کھو دیں گے انشاءاللہ امران خان کی حکومت پانچ سال پوری کرے گی ایک سیٹ کی پارٹی کے سربراہ کو اوقات میں رہ کر بات کرنی چاہیے رانہ سناللہ کا وزیر داخلہ شیخ رشید کو جواب کہا شیخ رشید باز نہ آئے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے نہ اہل حکومت نے ملکی معیشت کا بیڑا خرق کر دیا مہنگائی کے خلاف جمعے کو ملک بھر میں بھرپور احتجاج کریں گے یہ چھیدہ ٹلی جو ہے اس کی بھی اینٹ سے اینٹ کھڑکائیں گے روز اس قسم کی گھڑیا گفتگو کرتا ہے تم ایک سنگل سیٹ کی پارٹی کے جو ہے وہ سربراہ ہو اور تمہیں اپنی اوقات میں رہ گی جو ہے وہ بات کرنی چاہیے اور اپنی اوقات سے زیادہ بڑھ کے جو ہے بات نہیں کرنی چاہیے جمعے کو باز نوازے جمعہ جو ہے تمام دیویجنل ہیڈ پورٹرز بارہ پندرہ جو ہے وہ بڑے شہروں میں انشاءاللہ بھرپور جو ہے بہنگائی کے خلاف احتجاج ہوگا اور انشاءاللہ ان حکمرانوں کو اس قوم کو اور ملک کو نجات حاصل ہوگی جنتر منتر پہ اوقر میرا یقین نہیں ہے لیکن بظاہر صورتحال ہے کہ این سے عثمان ہے این سے جو ہے وہ عبدالقیوم ہے تو این سے عمران ہے تو اب یہ پھر کیا ہے سندھ میں گمس کم بچیس ہزار تنخواہ کے فیصلے پر عمل ہوگا عمل درامت نہ کرنے والے اداروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بڑا بیان صوبائی کابینہ کے جلاس کے فیصلوں پر بریفنگ میں مراد علی شاہ نے کہا کہ مہنگائی نے عوام کو رونے کے قابل بھی نہیں چھوڑا وفاقی حکومت نے عوام کی مہنگائی کے سمندر میں دھکیل دیا ہے جو ہمارا پچیس ہزار روپے کا فیصلہ تھا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا اگر کسی اتھارٹی میں کسی ڈیلی ویج ورکر کسی کنٹیجنسی ورکر کو پچیس ہزار سے کم مل رہے ہیں یہ انشور ہم نے کرنا ہے کہ سب کو پچیس ہزار ملے چاہے وہ سرکاری ادارہ ہو چاہے وہ نیجی ادارہ ہو اس کے ادارے کے خلاف ایکشن لیا جائے گا جو یہ پچیس ہزار روپے کے تنخواہ نہیں دیتا مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے اوپر ایک بوجھ پڑا ہوا ہے غریب جو ہے وہ غریب تر ہوا چلا جا رہا ہے متوسط تبکیت کے بھی لوگ ہیں وہ بھی اپنے بجلی کے بل اور اپنے بچوں کے سکول کی فیزیں اور اپنے گھر میں کھانے پینے کے لیے انتظامات وہ سہی نہیں کر سک رہے ہیں اب لوگوں میں یہ آلت ہو گئی ہے مہنگائی کے یہ دبکی اب وہ رو بھی نہیں سک رہے مسلم لیگ نون کا مہنگائی کے خلاف آدھ سے سڑکوں پر آنے کا اعلان آج راولپنڈی میں احتجاج ہی مساہدہ کیا جائے گا گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے صدر شہفات شریف کی زیر سدارت پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں ملک جیر احتجاج اور ریلیوں کو حتمی شکل دی گئی ادھر آزاد کشمیر کے شہری بھی مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے شہریوں نے نکیال کی مرکزی شارہ کو احتجاجاً بند کر دیا ٹائر جلائے اور حکومت کے خلاف نارے لگائے مساہرین کا کہنا تھا کہ اشیاء خرونوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث گھر کا نظام چلانا مشکل ہو چکا ہے مہنگائی نے غریب کو خودکشی پر مجبور کر دیا کپتان کی حکومت میں مہنگائی کا میچ یومیاں جاری ہے خود کو تماشائی سمجھنے والے عوام کی حالت تو گین جیسی ہو چکی ہے اشیاء خرونوش کی شکل میں باؤنسرز اور یوکرز تو توسہ ہی ہیں لیکن پیٹرول بم کو نو بول بھی محال بن گئی لال ٹماٹر کے دام کرن لال پیاز بھی آٹھ آٹھ ہانسو رولائے شہر اقتدار میں سبزیوں کے ریٹس نے سنسری کر لی مرگی اور بیف کے گوشت کی انینکس تو رکنے کا نامینی لے رہی کپتان کی کھلاڑی روز مہنگائی کا باؤنسر مار کر شہریوں کے سر چکرا رہے مہنگائی بہت زیادہ ہے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو نیا ایک چھکا لگا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی چیز کدھر جا رہی ہے چوکا تو لگتے نہیں ڈریکٹ چھکا لگا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ تیس روپے فلانچیز مہنگی ہو گئی ہے فلانچیز بیس روپے مہنگی ہو گئی ہے پیٹرول کبھی دو تین روپے مہنگا ہو رہا ہے کبھی دس روپے مہنگا ہو رہا ہے مہنگائی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے خان صاحب مگائی کو میں سمجھ کے کھیل رہے ہیں جیسا میں کرتا جاؤں گا وہاں برداشت کریں گے لیکن اب عوام کی برداشت سے سب کچھ باہر ہو گیا مہنگائی کی ایس گیم میں اپوزیشن صرف کراؤر کی طرح عوام کی پھٹائی ہوتا دیکھ کر دالیاں بجاتی نظر آ رہی ہے یاسر نظر آج نیوز اسلام آباد اور اب ذکر بلوچستان کے سیاسی بہنشال کا جہاں اختلافات کی خلیج کا فائنل راؤنڈ کھیلہ جا رہا ہے وزیرعالہ بلوچستان جام دمال سے بلوچستان عوامی پارڈی کے اپنے ہی ساتھی ناراض ہیں اور آج بلوچستان اسیمبلی اجلاس میں تحریک ادم اعتماد پیش کریں گے ناراض عرقین کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس چالس عرقین کی اکثریت موجود ہے وزیرعالہ کو استفاد دینا ہی ہوگا جبکہ صوبائی حکومت تمام تر معاملے پر مطمئن دکھائی دے رہی ہے ترجمان لیاکت شاوانی پر عزم ہیں کہ تحریک ادم اعتماد ناکام ہو جائے گی اعتماد اور ادم اعتماد کے اس کھیل میں جام کمال آؤٹ ہوں گے یا اقتدار میں رہیں گے برقرار فیصلہ جلد ہونے والا ہے ہماری ٹوٹل اسٹنگ جو ہے وہ فورٹی ہے تو وہ مہربانی کریں مصطافی ہو جائیں چھتیس عراقین اسمبلی سپنڈال کے اندر موجود ہے اور چھار عراقین اسمبلی وہ بھی آئیں گے اجام صاحب ان کو ابھی اس اٹھ درمی سے ہٹ جانا چاہیے اور انہیں اس عوضے کو چھوڑ دینا چاہیے اتنی کانپیڈنٹ ہے اتنی بڑی نمبر گیم ہے ان کے ساتھ تو پھر بار بار سی ایم صاحب کا ریزمیشن کیوں ڈماند کر رہے ہیں وہ انگلیش نے کہندے گیم از اوور اپنے ہی ساتھیوں کی بغاوت کیا تبدیلی لا پائے گی جام کبال کی حکومت کا مستقبل کیا ہوگا فیصلے کی گھڑی آن پہنچی آج بلوچستان اسمبلی کا اجراس ہوگا جس میں ناراض عراقین تحریک ادم اعتماد پیش کریں گے جو دعویٰ کر رہے ہیں چالی سرکان کی حمایت سے جام کبال کی چھٹی کر دینے کا بلوچستان میں کئی دنوں سے ایک سیاسی بوران چل رہا ہے ہماری ٹوٹل اسٹینگ جو ہے وہ فورٹی ہے سکسٹی فائیو کی اسمبلی میں فورٹی ممبران ایک حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں وہ مہربانی کریں مستعفی ہو جائیں ناراض عراقین نے وزیرالہ بلوچستان کے خلاف اپنی تعداد مزید بڑھنے کا دعویٰ بھی کر ڈالا صوبے میں حکومت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے ہماری تعداد اور بھی بڑھ جائے گی تو آئینی تقاضہ ہے اخلاقی تقاضہ ہے کہ جام صاحب مستفی ہو جائے جام صاحب تو دو چیزوں نے مارا ایک لالچ نے اور ایک اس کی جو کول و فیرتے اس میں تضایتی ہیں چتیس عراقین اسمبلی سپنڈال کے اندر موجود ہے اور چار عراقین اسمبلی وہ بھی آئیں گے یہ جام صاحب ان کو اب اس اٹھ درمی سے ہٹ جانا چاہیے اور انہیں اس عودے کو چھوڑ دینا چاہیے ناراض عراقین بھڑک رہے ہیں مگر صوبائی حکومت مطمئن نظر آ رہی ہے پرجمان لیا کا شہوان ہی کہتے ہیں اگر یہ پر اعتماد ہیں تو استفاہ مان کیوں رہے ہیں ان کے پاس تو وزیرالہ کے لیے امیدوار ہی نہیں جی اگر اتنی کانفیڈنٹ رہے اتنی بڑی نمبر گیم ہیں ان کے ساتھ تو پھر بار بار سی ایم صاحب کا ریزمینشن کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں قومی حکومت تو نہیں ہوگا ڈیڈ لاک حکومت کی طرف جو ہے پی ٹی ایم کی سازش ضرور ہے اور ڈیڈ لاک اس سے اسے آپ اخص کرنے کے ابھی تک ان کے پاس سی ایم کا کینڈیڈٹ کوئی کسی کا نام انہوں نے فلوٹ نہیں کیا تخت بلوچستان کی جنگ میں جام کمال کے اپنوں کے وار سے بچ پائیں گے سیاست کے سمندر میں اختلافات کا تلاتم کہیں اتدار کا بیڑا غرق نہ کر دے وزیرعالہ بلوچستان جام کمال اپنی ہی پارٹی پر برس پڑے ٹوئیٹ کرتے ہوئے لکھا ہے یہ لوگ لمبے عرصے سے بلوچستان میں کھیل کھیل رہے ہیں یہ چیف اورگنائزر جان جمالی کے لیے تو کھیل ہو سکتا ہے لیکن جام کمال کے لیے نہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم یہاں عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں اور آخری وقت تک خدمت کریں گے برائے مہربانی اپنا کھیل جاری رکھیں اپوزیشن ممران اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے ان کا مقصد حکومت کرنا نہیں تباہی کی طرف لے جانا ہے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد دکتری آج نیوز